ہمارے جو پیرنٹس کے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں بڑا ٹریننگ سیشنز کی یہ پوری سیریز ہوتی ہے اس کا جو پہلا ٹریننگ سیشن ہوتا ہے اس میں میں والدین کو یہ مشواہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی عزت کریں تو لڑا نہ کریں یا کم از کم بچوں کے سامنے نہ لڑا کریں تو پیرنٹس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ساتھ بتائیں پھر کہاں جا کے لڑیں بچے تو گھہ میں ہوتے ہیں تو کیا جب ناشتے کے وقت لڑائی ہونے لگی ہے تو اس کا انتظار کریں کہ بچے جو ہے وہ سکول چلے جائیں تو پھر لڑیں یعنی کہ لڑنا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے جواب میں میں بھی انہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا بھی قطر ہی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ بالکل نہ لڑا کریں کیونکہ لڑائی سے تو ظاہر ہے گھر کا موسن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ فائٹ کا درست طریقہ رائٹ ریز جو ہے وہ لڑنے کا سکھیں ظاہر ہے کہ میہ بیوی میں جو دڑائیاں ہیں یہ کامل ہیں دونوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے دونوں کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے دونوں کے ذاویہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے دونوں کی پسندوں اور ناپسند میں فرق ہوتا ہے اور یہ چیزیں کہا ہے کہ فرکشن پیدا کرتی ہیں یعنی ہیٹ کریئٹ کرتی ہیں اور میرا تجربہ یہ ہے جو پیرنٹس ورکشافٹ میں اپنے مختلف جو پرابلم میں مجھ سے شیئر کرتے ہیں میرا میری سٹیڈی یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لڑنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے ہوتے اور جب وہ لڑتے ہیں اور ان کی فائٹ جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے تو نتیجہ تن ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں دڑار آتی ہے ان میں دوری پیدا ہوتی ہے اور ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو لڑائی ہوتی ہے فائٹ ہوتی ہے وہ فائٹ اینڈ نہیں ہوتی بلکہ کسی نئی فائٹ جو ہے اس کا نکتہ آغاز ثابت ہوتی ہے یا ایک چین آف جو فائٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے شروع ہو جاتی ہے اور اینڈ ہونے کا نامی نہیں لیتی اور ٹین سے یہ ٹونٹی پرسنٹ پیرنٹس ایسی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو لڑنے کا صحیح طریقہ آتا ہوتا ہے جب وہ لڑتے ہیں اور جب وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں یا ان کی فائٹ اینڈ ہوتی ہے تو ان میں قربت پیدا ہوتی ہے ان کے ریلیشنشپ جو ہے وہ سٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی جو فیوچر کی لڑائیاں ہیں یا چین آف جو فائٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے اور ان کی ایک اچھی سمودھ لائف جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے تو لڑائی کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا لڑنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹرٹل کی طرح لڑتے ہیں یعنی جو ہی لڑائی شروع ہوتی ہے گیب اپ کرتے ہیں خود اپنے طور پر کیا کرتے ہیں معاملے سے دستردار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ شارع کی طرح فائٹ کرتے ہیں یعنی جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ دوسرے کا ہون پی جائیں گے کی طرح ہوتے ہیں یعنی لڑائی سے کیا کرتے ہیں دور پا آتے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ دھونکی کی طرح ہوتے ہیں یعنی مدان کے اندر ڈڈے رہتے ہیں مار کھاتے ہیں لڑتے ہیں انسٹ کرواتے ہیں لیکن گیب اپ نہیں کرتے اور جو ہے وہ مارنے والے کو بھی کیا کرتے ہیں تھکا دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھی کی طرح لڑتے ہیں یا ہاتھی کی طرح ہوتے ہیں کہ گیب اپ کر چاہتے ہیں لیکن دل کے اندر رکھتے ہیں دل کے اندر رکھتے ہیں اور موقع آنے پہ کیا کرتے ہیں بدلہ لیتے ہیں تو آپ کا جو بھی سٹائل ہے یاد رکھئے گا آپ اگر لڑنے کا صحیح طریقہ سریکھ جائیں تو آپ کا جو چین آف جو فائٹ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے گھر میں اور آپ میں قربت پیدا ہو سکتی ہے اور فارمولا جو ہے صحیح لڑنے کا اس کو جو ہے وہ سیکھنے سے پہلے آپ یہ بات بھی ذہن مشین کر لیں کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کی جو فائٹ ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یاد رکھئے گا بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے ان کی فائٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک نے ون کرنا ہے کسی ایک نے جتنا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے اگر اگر آپ دونوں فریق ہیں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یاد رکھئے گا کہ آپ کی لڑائی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے میاں بیوی کی لڑائی کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل کر لیا جائے اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یعنی کہ مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلے پر ٹیک کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ٹیک نہیں کرنا ہے تو اب جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رائٹ وی کیا ہے لڑائی کا اور صحیح طریقے سے جو لڑائی ہے میاں بیوی کی اس کے تین سٹیپس ہوتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ کی لڑائی ہو تو آپ نے مسئلے کو جنرلائز نہیں کرنا یا دوسرے کے مطلب جو سٹیٹمنٹس دینی ہیں وہ جنرلائز نہیں ہونی چاہیے سپیسفک ہونی چاہیے مثال کے طور پر دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی صبح میاں نے کوئی خارش بڑھ گئے بیوی اس سے ہرٹ ہوئی شام پر جب میاں واپس آئے تو انہیں دیکھا کہ بیوی صاحبہ ان کا مور بڑا خراب ہے ان نے دیکھا سوچا کہ آر فائٹ ضرور ہوگی کھانا کھایا بڑی مشکل کے ساتھ کھانے کے بعد فائٹ کا غال ہو گیا بیوی نے کہا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ میری ہرٹ کرتے ہیں آپ ہمیشہ میری انسرٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے میں ہرٹ ہوتی ہوں تو میاں پڑا سمجھدار تھا اس نے سن کے آگے سے کہا کیا مطلب ہے آپ کا میں ہمیشہ آپ کی انسرٹ کرتا ہوں کبھی آپ کی عزت نہیں کرتا اس نے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں کیا کہ آپ ہمیشہ میری انسرٹ کرتے ہیں اور کبھی عزت نہیں کرتے ہیں آپ کبھی کبھی آپ اکثر وقت جہاں میری انسرٹ کرتے ہیں جس سے میں ہرٹ ہوتی ہوں تو میاں نے آگے سے دوبارہ کہا کیا مطلب ہے آپ کا میں اکثر آپ کو ہرٹ کرتا ہوں اکثر آپ کو ہرٹ کرتا ہوں اکثر آپ بھی انسرٹ کرتا ہوں اس نے کہا نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ میری کیا کرتے ہیں انسٹ کرتے ہیں جس کی ب guaranteed میں ہوت تھیں ہوت ہوت ہوتی ہوں تو میعہ نے آگے سے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں کبھی کبھی آپ کی انسٹ کرتا ہوں یا آج میں نے آپ کی انسٹ کی ہے وہ نے کہاں آسل میں آپ نے میری جو انسٹ کی ہے اس کی وجہ سے میں کیا ہوئی ہوں ہوت ہی ہوں تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جنرلائز سٹیٹمنٹ سے لیکن فریقین کی اکلوندی کی وجہ سے کہاں پہ آ گیا ہے ایک سپیسیفک پرابلم کے اوپر ایک سیگمنٹ کے اوپر ایک نکتے کے اوپر اب یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے صبح مجھے آپ کی صبح فلان باہ سے ہرٹ ہوئی تھی اب اس کو سمجھنا بھی سان ہے کہ کیوں ہرٹ ہوئی کیا جملہ تھا اس کو حل کرنا بھی سان ہے اس کے اوپر اپالوجائز کرنا بھی آسان ہے اس مثال سے آپ کو جو باتیں سمجھ میں آئیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا سپیسیفک سٹیٹمنٹ دینی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک مسئلے کو ایک اوپر میں ہار کرنا ہے ماضی کے مسئلے کل کے مسئلے پرسوں کے مسئلے مہینے پہلے کیا ہوا تھا آپ نے مہینے پہلے مجھے یہ کہا تھا کسی بھی ماضی کے مسئلے کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس وقت ڈسکیس نہیں کرنا یہ آپ دونوں کے لئے تباہ انصابت ہو سکتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اور دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے رائٹ فائٹ کا وہ یہ ہے کہ دنیا کی خال لڑائی میں وقت اور جگہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو میہ میری کی جو فائٹ ہوتی ہے یاد رکھیں اس میں بھی وقت اور جگہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ لڑائی کس وقت کب سٹارٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس وقت لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے جب دونوں فریق ہیں میں سے کوئی فیسٹیشن کے اندر ہو کوئی بھوکا ہو یا کوئی تھکا ہوا ہو یا بچوں کے سامنے لڑائی ہو تو ایسے موقع پر جو درائی سٹارٹ ہوتی ہے وہ انتخائی خطرناف روک جو ہے وہ اختیار کرتی ہے اس کا درست طریقے سے حل ہونا اس کے امکانات جو ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب فیسٹیشن میں ہوتا ہے بکھا ہوتا ہے تھکا ہوتا ہے تو وہ ایسا ایکٹ کر جاتا ہے جو بعد میں شرمندگی کا سبب بنتا ہے جس کو واپس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک فریق تھکا ہوا ہے یا وہ پشان ہے یا بھوکا ہے تو لڑائی اس کو سٹارٹ کبھی بھی نہ کریں اور تیسرا اور آخری جو کوائنٹ ہے رائٹ فائٹ کا وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی غصے میں ہیں جتنے بھی آپ جلال کے اندر ہیں دونوں فریقین کتنا بھی جو ہے وہ آپ کو ملال ہے آپ نے ایک دوسرے کی انسٹ نہیں کرنی ایک دوسرے کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا یاد رکھیں کہ اگر آپ رسپیکٹ کو قائم رکھیں گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل ہونے کے پیس پولی حل ہونے کے امکانات جو ہیں وہ پورے سو فیصد ہوتے ہیں یاد رکھیں گا تو یہ جو تین سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے یاد رکھیں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اس کا جو نکتہ ہے مین پوائنٹ کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے کی اپروچ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کی لائف جو ہے ایک دوسرے کو جب آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے کلوز اور پازٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو ان تینوں کوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے یاد رکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں لڑنا نہیں ہے آپ میں بس لڑنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آئی سی کے لیے ہے اس پہ آپ نے کہہ کرنا ہے عمل کرنا ہے